لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الرحمن کی آیہ نمبر سکسٹی ٹو میں دو اور جنتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان دو جنتوں کا ذکر جو پہلی آیات میں آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی آیہ نمبر فورٹی سکس میں تو اس کے بعد اب یہاں پر دو اور جنتوں کا ذکر آ رہا ہے اسی لیے پچھلے والوں کو ریفرنس کرتے ہوئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِن دُونِهِمَا تو ان دونوں کے سوا کون دونوں کے سوا جو آیہ نمبر فورٹی سکس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ان کے سوا اور دو جنتیں ہیں اور دو باغ ہیں تو اس زمن میں علماء کے مختلف اقوال آتے ہیں تو دو مزید جنتوں کے ذکر میں حضرت امام مقاتل بن سلیمان بلخی جو متوفی ہیں ایک سو پچاس ہجری وہ لکھتے ہیں کہ وہ دو جنت مقربین صدیقین اور شہداء کے لیے ہیں یعنی کہ جنت عدن اور جنت نعیم جن کا پہلے ذکر ہوا ہے اور ان کے علاوہ اور دو فضیلت والی جنتیں ہیں وہ جنت الفردوس اور جنت المعوہ ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے دو مزید جو جنتیں ہیں وہ جنت الفردوس اور جنت المعوہ ہیں یہ امام مقاتل کا قول ہے جسے وہ تفسیر مقاتل بن سلیمان میں ذکر کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے علاوہ باز نے یہ لکھا کہ شاید پہلے جو دو باغ ہیں وہ مقربین کے لیے ہیں اور یہ جو دو باغ ہیں یہ اصحاب یمین کے لیے ہیں اب تفسیر میں علماء میں فرق آتا ہے کہ بعض اس کو یوں سمجھتے ہیں تو وہ اس کو مزید بنا یوں لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے گویا چار جنتیں ہوں گی دو کا ذکر پہلے ہوا وَلِبَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور اس میں کر دیا گیا اور دو کی سراحت اس جگہ کر دی گئی وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور پھر ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں اور ہوں گی تو گویا چار جنتیں اس کو دی جائیں گی جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرہ تو دو کی سراحت پہلے ہو گئی اور دو کی سراحت بعد میں ہوئی اس لیے چاروں کا ذکر یک جا نہیں کیا گیا بلکہ اول درجہ کی جنتوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور پھر آخری جنتوں کا ذکر سراحتاً بعد میں کیا گیا تو یہ ایک رائے ہے اس رائے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ بعد کی جو دو جنتیں ہیں ان کا نام یہ ہے اور پہلی دو جنتوں کا نام یہ ہے جیسا کہ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ بعد والی تو فردوس اور ماوہ ہیں اور پہلے والی جو ہے وہ عدن اور نعیم ہیں تو بعض نے کہا کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ چار جنتیں ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ پہلی دو جنتیں سونے کی ہیں اور سابقین اولین کے لیے ہیں اور دوسری دو جنتیں ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہیں اور وہ چاندی کی ہیں اس حضرت ابو موسیٰ عشری کے اس قول کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور امام بیحقی نے بھی امام بیحقی نے حضرت ابو موسیٰ عشری کی روایت سے حدیث مسکوط اس طرح بھی بیان کی ہے کہ پہلی دونوں جنتیں سونے کی سابقین کے لیے اور دوسری جنتیں اصحاب الیمین دائیں طرف والوں کے لئے ہیں اسی طرح جی ہوئے اس کو امام بغوی نے بھی اور ابن جریج نے بھی نقل کیا ہے بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا پھر اللہ نے جنت بنائی پھر اس میں دوسری جنت بنا دی پھر اس کو ایک موتی سے ڈھاب دیا اور کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان بقول بغوی قسائی نے من دونی ہمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ ان دونوں کے سامنے دونوں کے مقابل دہاب کا قول ہے کہ دو جنتیں سونے کی ہیں اور دوسری دو جنتیں یاقود کی ہیں یہ قول بھی دلالت کر رہا ہے کہ من دون سے مراد کم مرتبہ نہیں بلکہ سامنے اور مقابل ہے کیونکہ یاقود کی جنتیں سونے کی جنتوں سے کم مرتبہ نہیں ہو سکتی جیسا کہ تفسیر مظہرین میں بھی آتا ہے تو بہرحال ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردویہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے اس صورت میں جو بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ مقربین بارگاہ الہی کے لیے جو مقربین ہوں گے ان کے لیے دو جنتیں ہیں اور اصحاب یمین یعنی کہ جن کو نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے دو جنتیں ہیں تو تفسیر تبری میں یہ بات ہمارے سامنے یوں آتی ہے علاوہ ازئین ابن امام ابن ابی شہبہ نے عبد بن حمید نے ابن منظر نے امام حاکم نے اور آپ نے ان روایت کو صحیح قرار دیا ابن مردویہ اور امام بحقی نے البعث میں حضرت ابو موسیٰ عشری سے اس آیت کے تحت جو قول نقل کیا ہے وہ سابقین کے لیے دو باق سنے کے ہیں اور تابعین کے لیے دو باق چاندی کے ہیں تو یہ مستدرک امام حاکم میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 157 پر آتی ہے اچھا امام ابن مردویہ نے حضرت عیاز بن تمیم رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے یہ آئیت تلاوت کرمائیں تو اب چونکہ بیچ میں صحابی حضف ہے تو یہ جو ہے یہ روایت جو ہے وہ متصل نہیں ہے تو بھارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عیاز بن تمیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیت جب تلاوت ہوئی اور فرمایا کہ دو باغ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا عرض سو سال کی مسافت ہے ہر ایک کی ورد جو ہے دونوں میں درخت ہیں ان کی شاخیں انتہائی خوبصورت اور مضبوط ہیں ان کے درخت بھی انتہائی گہرے اور پختا ہیں ان کی زمین انتہائی آلہ اور عظیم ہیں ان کی نعمتیں بھی قدر و منزلت والی ہیں اور ان کی راہتیں دائمی ہیں ان کی لذتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ان کی نہریں جاری ہیں ان کی ہوا پاکیزہ اور اچھی ہے ان کی برکت بہت زیادہ ہے ان کی زندگی طویل ہے اور ان کے میوے لا تعداد ہے تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان تو اس آیت کو بھی بعض چیزیں اس آیت میں میں شامل کرنا ہوں کیونکہ دونوں متصل آیتیں ہیں ادھر باس کا ذکر ہے اور ادھر باس کا ذکر ہے تو یہ بعض تفصیلات ہیں جو علماء نے اس زمن میں جمع کی ہیں کہ من دونی ہما جنتان کہ ان دونوں کے سوا اور بھی دو جنتیں ہیں عبد بن حمید اور ابن منظر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا یہ دونوں ان کے سوا ہیں جن میں نہریں جاری ہیں اور ما علینا إلا البلاغ